اکثر ہمارے ناظرین یہ سوال کرتے ہیں آج پھر ہمارے پاس سوال موجود ہے کہتے ہیں کہ جس طرح کے سورہ یاسین ہے یا سورہ رحمان ہے کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی روٹین میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چالیس دن اس کو نہیں پڑھنا چاہیے وہ چلہ بن جاتا ہے تو ایک دن ناغہ کر لینا چاہیے اس بات میں کیا حقیقت ہے ہمارے ناظرین کے لئے میں فرما دیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہی بھی وظیفہ اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے اس کی terms and conditions ہوتی ہیں اور رہ گئے معاملہ سورہ یاسین قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا کسی بھی اس کی صورت کی تلاوت کرنا اس کا قطعان اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے چالیس دن کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جائیں گے یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ساری خرافات ہیں اور ساری جو ہیں ایک آپ سمجھتے ہیں منگھڑت فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور آپ کو پتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کی صحابہ و اہل بیعت ہو ان کا تو معمول تھا کہ وہ ان کا اور نہ بچھونا قرآن تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کی زبانیں قرآن سے تر رہتی تھی اور وہ تلاوت قرآن سے ہی جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرتے تھے اپنے قرآن کے ساتھ ہی اپنے اٹیچمنٹ کو شوک کرتے تھے اور اس سے بڑی اٹیچمنٹ کی کیا بات ہوگی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے مشورہ دیا سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ اس قرآن کو جمع کر لیں اور ہم ایک قرآن پر اس کو جمع کر کے اس کو ایک صحیفے کی شکل دے دیں تو حضرت عمر صدیق نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہم کیوں کریں یہ عمل اور آپ نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عمل کیوں کریں اور اس بات پر حیرانگی کا اظہار اس لیے بھی کیا کہ اس کی ضرورت کیا ہے یعنی ان صحابہ اور اہل بیعت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے جو آقا علیہ السلام کی ساتھی تھے تمام چاہے وہ رشتدار یا غیر رشتدار جو بھی حضور کے قرابتدار تھے ان کو یہ حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک مسلمان اور وہ قرآن کو بھول جائے یا اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو وہ ہما وقت قرآن کے ساتھ وابستہ رہتے تھے اس لیے یہ کہنا کہ فلاں صورت دن پڑھ لینا سے کچھ ہو جائے گا یا وہ چلا بن جائے گا یا اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی جنات آ سکتے ہیں اس طرح کی قطن کوئی چیز موجود نہیں ہے قرآن سے اپنا تعلق وابستہ رہیں اور پھر چالیس دن کیوں آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اگر آپ کی روٹین بن دی ہے اور آقا علیہ السلام کو فرمان ہے کہ آپ کو اگر کوئی بندہ اپنی نماز کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ چالیس دن اس کو پھر علماء نے بھی بیان کیا کہ آپ نے چالیس دن کا کہا کم از کم آپ اس کو روٹین کو جائے لکھیں تاکہ وہ آپ کی ہڈیوں کے اندر راست بچ جائے آپ کی عادت سانیہ بن جائے تو لہٰذا کوئی بھی عادت جو آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتی ہو کوئی بھی عادت جو ہے وہ حضور کی سرس سے مماثلت رکھتی ہو اس سے نقصان کا بھی نظام آپ کو کوئی کہے گا جی میں نے چالیس دن نماز پڑھ لی اور چالیس دن بعد کیا یہ وظیفہ ہو جائے گا کیا میں اپنا اب نماز جو ہے وہ اس کے کوئی اثرات آنا شروع ہو جائیں گے بھی اس کے روحانی اثرات آئیں گے اس کے مصبت اثرات آئیں گے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی نماز پڑھتے ہیں کوئی نفل پڑھتے ہیں کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہیں تو اس کو کنٹینیو لکھیں میرے خیال سے یہ چلے وغیرہ ہے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ اس کا اپنا مخصوص طریقہ کار بھی بالکل اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ایک حسار بنانا ہوتا ہے پھر جس نے آپ کو اس وظیفے کی اجازت دی ہے وہ آپ کو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سمجھاتا ہے کہ آپ نے اس سے اس سے باہر نہیں جانا ان کنڈیشن سمجھ کو ان شرائط کو پورا کرنا ہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں خاص عمل ہوتے ہیں جس طرح کے گھوش سے منع کر دیا جاتا ہے جس طرح کی چیزیں وہ اس میں ہی ہے اس میں تو جو لوگ چلا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ان کا وہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے وہ اس طرح دن مکمل ہو جاتا ہے پھر ان کو کوئی نہ کوئی جو جنات کی طرف سے جن کو آپ موقع بھی کہتے ہیں ان کی طرح سے کوئی شرائط آ جاتی ہیں اور وہ آپ سے کوئی بھی شرائط رکھ سکتے ہیں یعنی وہ بعض وقت کوئی بچگانہ شرائط بھی رکھ دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا یا جیسے آپ نے کہا بڑا گوشت نہیں کھانا یا فلان آپ نے خوشبو نہیں لگانی فلان رنگ کا آپ نے کپڑا نہیں پہننا تو وہ کوئی بھی آپ سے کنڈیشن جب وہ لگا جاتے ہیں تو اس کنڈیشن آپ کو پوری کرنی پڑے گی کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کی ہے شرط کو ایکسپٹ کی ہے تو پھر آپ کو اس سے لحاظ کرنا چاہتے ہیں عموماً جو آپ ہم روٹین میں گھر میں باہر دفتر میں جہاں پہ بیٹھ کے آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا کوئی آپ قرآن پا کے تلاوت کرتے ہیں اس کا اس کے ساتھ کو تعلق نہیں